رویا پسند رہی آج دا دو ٹنگال آشک کی ویچو پر رہ سکتا ہے یا تا کسی قتاب جو ثابت کرو گیا اپنی فرانے مدر سے پڑ گیا ہی تے پھر میں مننا اور نہیں پڑی تے پھر اسے ہنڑ پیار کو گیتا تا گیتا کہ رب پیار کار آخری گال چملے اور فضیلتی آخری گال پھر شہدت آل علامہ صاحب واقعہ سنا رہے ہیں مناسب نہیں کہ دوبارہ سناوا لیکن میں اس واقعہ بیچو ایک نکتہ کٹ کے تو آٹے پیش کرنا اگر تو آٹی اجازت ہوگے تو چکے دے پھر ذرا ہو جائے کوئی ٹائم نہیں ہویا انشاءاللہ دو کنٹے لانے نے اور میرے میرا الحمدللہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر لوگ جوڑ گئی نا تو تینا کنٹے ہیں دا بھی پتا نہیں لگنا یہ بس کنیکشن دیدی ہے کنیکشن بس آن قریب جنل والا ہے جدو جوڑے آتے نو بھی پتا لگ جانے ہیں مووی آڑے پر آنو بھی سوڑا لنو پتا لگ یعنی بھی کنیکشن جوڑ گیا ہے ہون کنیکشن جوڑ گیا ہے تی دروں پر نہیں دوستا جی میں میرا کنیکشن جوڑے یہ میں تیرا جیڑے جدو بلیو ٹوٹھ کھلے تی ادھروں فیض بندیا جاوے تیرے سینے میں چوہی آوے تی میرے سینے میں چوہی آوے کہ پھر دکا انہوں جائے میں تے پتا لگیا کہ گولڑ بھی آیا ہسی تے حسین دا ذکر کر گیا ہے تی سینہ منورے کیونکہ نسبتنا چیز سونی لگ دیئے مہینہ بھی حسین دا مہینہ بھی حسین دا تے ذکر بھی حسین دا تے چوک بھی حسین دا تی ایسی سارے بھی حسین دے یہ سونڑ بھی حسین دا یہ مووی بھی حسین دی یہ لیٹنگ بھی حسین دی یہ ساب کو جھ حسین دا میں سوال کرنا پہ انسار حسین کے میں سوال کرنا بھائی ازر مزر حسین کے میں سارے حسینیاں کے تی علامہ کے ریاض حسین کے میں سوال کرنا بھی ہے تے امام دی شہادت یہ لیٹنگ کیوں لائیے اور یہ لیٹنگ لائنڈا مقصد کیے حسین دی شہادت تے لیٹنگ تے بتیاں تے بلب کیوں یہ مووی تے سونڑ کیوں انہیں جواب دیتا ہوں مولوی جی حسین دی شہادت تے اسی تاں پہ لیٹنگ پہ لانے آہ کہ حسین دی شہادت تے ہوئے پر ساٹا حسین آج بھی زندہ ہے میں کیا ساٹا حسین آج بھی زندہ ہے میرا حسین کل بھی زندہ ہے میرا حسین قیامت تک زندہ ہے ارے یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باغ حسین دا جکر کن والا بھی زندہ حسین دا پیار کن والا بھی زندہ میرا حسین بھی زندہ ارے یزید بھی مردہ یزید نو امیر المومنین کن والا بھی مردہ ارے حسین بھی زندہ حسین نی پیار کن والا بھی زندہ اوچھے گئے دو شوک و ویزوک ویتگا لگے گریے حسین تے حسین تے مدینے دا شہر ہے مدینے دا چوکے دویں سبید لان لگے نے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر دا بیٹا لالیں سبید پہ لان لگے نے بڑی تو جگر نا حسین تے حضرت عبداللہ بن عمر سبید دے دوران عبداللہ آگے لان گیا حسین نے کہا اے اے رک رک جا انہیں کہے تو جان دا نہیں تیرا پیو ہے نا جڑا او میرا غلام ہے تو میں ہر آنا تسیلی بول دی ہے اسمان سمیت تو جو ہے اے رکو ہے تھر جا رک جا عبداللہ بن عمر جو ایک دے نیانے کے لئے یار اڈے بندی ہیں انہیں انہیں موڑیاں دے سامنے رک جا تو انہوں پتہ نہیں کہ تیرا باپا عمر ساڑا غلام ہے عبداللہ بن عمر دے چی رہتے ہیں تھوڑی جا غصہ آیا میں غصہ تو ہی کروان جا وہاں تو آڈے دے اسے بھی دے سمان اللہ تو آڈے پیار تو ہی کروان جا تو آڈی سمان اللہ دے اسے سمان اللہ رکو ہے رک جا رک گیا حسین میں رکتے گیا تی اگلی کا اللہ جواب بہن دے گا بھی تیرا بابا عمر میرا تے ساڑے گرانے دے گلا میں اپڑے ابنوں دس آگا سبحان اللہ تیسی نہ بولو سبحان اللہ تو نو پتہ ابھی مولوے کینوں دس آگا سبحان اللہ میں آپ حسین حسین ہوں کہاں لگا حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر دا بیٹا میں اپڑے ابنوں دس آگا تیرا بابا میرے نامنے دا غلام ہے حسین نے مسکر آگا فرمایا دس آگا ہی تے دس آئے سبحان اللہ ملا آرہے ہیں بھرما اللہ بات رکھی سونڈا لیا تینوں بھی مزا آرہے ہیں کہ نہیں یہ بڑا محبت اللہ بند ہے میں صحیح والد عثمان ہی میں نا صحیح والدہ سی گئے عثمان سمی میں نے لیا گیا صحیح والدہ پروگرام ماشاء اللہ جی میں تو اٹھا مجمعہ میں مجمعہ سی صحیح والدہ بج میں تقریر پیا کرنا تھے سونڈا لوں میں کہنا بیلی آگ تھوڑا جی کو گڑا آگ بڑا آگ میرے بانی گر جی تو میں کمانا ہوں تو ہاں جی کر سب کی کیا میں کہتو ستا پہ ہے وہ جا ہوئے میں تنہوں بدعا پہ دینا وہ بڑا حران ہو گیا پتہ ہی مولوی منو کیڑی بدعا جیتی میں کہا اللہ کرے سونڈ سمید مدینہ جاوے اچھا انہوں نے میں نے کہا پوچھا بھیکاری صاحب یہ کیڑی بدعا ہے میں کہا یار بدعا ہی ہے بندہ کلنا بڑی مشکل جانتا ہے تو سونڈ کھڑنا میں کہا دعا نہیں ہوں باتو آئی سونڈ تے مووی سمید مدینہ جاوے آنڈا کاری صاحب بڑی میر بانی جی میں کہا اگلی دفع 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 مبارک میں کہا خیرم اگلی دفع جی تیسی بروگرام پڑ گیا اگلی دفع آنڈا کھڑ گولڈ بھی صاحب ہر سال پروگرام ہویا کرے گا نہ کہ عثمان سمید میرا کمال نہیں میرے پیر نصیر دی نصیر دا کمال آئے 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 یہ ضروری نہیں کہ تجھ ہی کو دیکھے نصیر مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتی آئے میرے پیر نصیر دا گرمے اور میرے پلے کوجی نہیں تو ہمتے پاتا یہ کوجی نہیں پلے بچ میرے پیر نصیر دا پلے میرے پلے ہے تی الحمدللہ الحمدللہ آج کار گھڑی میرے تھلے ہے تی وجہ کی پلے پلے ہے اے اے پلے نہیں دو جی پلے دی گال دیا گار دی اے وجہ کی اے میرا پیر نصیر تی قول کی آپ سکر بڑی آخ شکر مصیر اللہ ورکل رمی کو سکر لوگ سکر من بخل پی آگ ٹ ک چل آگے کیتا ہے کہ کاری صاحب ہمیں کٹ 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 رہے ہیں ہوتا کونچ نہیں دوسرہ سارے رال کے ساتھ سبھارے لا یا لے کھڑا اچھی کہ وہ انہوں نے ایسے سال میں دینے لیا جائے یہ پوری تقرید ہونے کیا دو باد ہے کوئی مسلا ہے ہون پڑی کو جو حسین رکو رک جا ایک پر میں نے کہا کہ کاری صاحب میں نے کہا جی سائی والدی کہا لے ہوتے ہیں نہیں ڈار آنے جی صاحب میں یاد آگئے ڈار آنے جی کہا لے میں تقریر کر رہا تھا دو نادخواں بھی چھوٹکے چلے جائے میں نے نے کہا کہ صاحب تو عڈی تقریر ہے جو نادخواں اٹھکے جاندے رہے ہیں وجہ کی کچھ بندے اٹھکے چلے جاندے رہے ہیں علامہ صاحب فرما رہے صاحب جتھے عمر دا نا آوے اتھے شیطان رہے دا او بھولو دے صاحب میں اتھے عمر دا نا آجاوے اتھے شیطان رہے دا میں کہا اعمر خود چل کے آگئے کے مے بھولے گا ڈار آنے جی جب میں انہیں کہا لے تقریر کنے ہے جناب ہی کہا لے میں سوڑے ہیں تو بیت یا گر کیا میں نے نے اے نارے میں ایک لوگ کسے اے ہفتھ گیا آج بھی بیٹھ ہا سامنے پا ملتو جو کر رہے کی وجہ کہ محبوب دا عشق ہے جیڑا بندہ حضور دی میں تو جوٹ کے جاوے میرا کی دے حسین دی میں فلے حسین مجودے حسین دا مانگا بھی مجودہ ہوسین ہے کو جو ہے بھائیو میں مادرہ دانا تو عدل میں فیم نہیں سکتا بار بار ریو لنگ ہونا ہی تو ماشیبا بڑا مادا ہونا تھی بڑا جوشلے بندے بیٹھے لیں کاریم جل سعی ماشیبا فرمانے اللہ تلینہ دا جذبہ کیم رکی اللہ تلینہ دی محبت کیم فرمانے ہون پاڑی تو جو فرمانا میرے ہوسین فرمانے ہوں میں آکھیں چلو میں فر اپنے بے گل چلنا چلیے یہ بس کے لئے حضرت عمر فروغ کر چلیے عمر فروغ کر گئے اببا جی فرمایا جی میرے پتر حسین دی گال سونی دے میرا عمر مسکر آکے کہنگا دا سو دے اببا جی حسین جڑا ہے نا وہ آندہ ہے تو سین جڑے نا تسین او دے بھی تے او دے نانے دی بھی غلام اببا جی اگو میرے نا سجدنا عمر فروغ ہوسین فرمانے ہاں پتر دست کی ہویا ہے اببا جی بس ملا ہو گیا چوک میں میری بیشتی ہو گئی عمر فروغ ہوسین فرمانے کی ہویا اپا جی حسین کہنے دے عمر میرے نام دے دا غلامیں ناڑی عمر نیمی پاکے آتما لے عبداللہ باکے صحیح گل لے بڑے غصے بچ بار جی تو ایک گل ہوئی ناڑی آتما لے نیمی پاکے فرمایا دا سو عبداللہ باکے یہ حسین نے آکھا ہے میرے عمر فروغ دا غصہ سن عمر فروغ دا طے گھلا گا تے رابہ دا ٹائمیں رابہ دا ٹائمیں اس میں سنا ہی سنا لگا رابہ دا ٹائم نہیں تے بزار گشت بگردریں ایک شرابی شراب پیندہ 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 والایا کے سامنے عمر آرہer شراب پیندہ 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 کیا کیوں مرے ہاتھ بے تلوارے پتہ ہے کہ عمر دی تلوار نے چھڑنا آج اس عمر دی تغریم ساری رات چھڑنا نہیں عمر دی تلوار نے چھڑنا نہیں شراب پیندہ 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 کیا کیوں مردی تلوار آرین نالی کپڑے چلکالی بوتلا عمر دی تلوار تو بچا دے مرکے شراب پیماں گا ہماری کو بیلی ہو چکا دے یا اللہ میں آج عمر دی تلوار تو بچ گیا پی موڑ کے شراب پیوانگا ہماری کو بیلی ہو چکا دے یا اللہ عمر دی تلوار تو بچا موڑ کے شراب پیوانگا شراب پیوانگا بس بڑی تو جو ایتا نالے لوگایی پہ شراب آپ بلکل دے لے دے لے راب دا خوف آگیا راب دا قرآن پڑھنی ہے وَحْلِمَا خَوْفَ مِقَوْمَا وَقْبِهِ جَنَّةً راب دا خوف آگیا جاہا لے بیتا ہماری رب کرمات راب دا خوف آگیا جاہا خوف آگیا اوپ گے دایا سارے بولو نہیں یا در گیو عمر دا اوپ گے دایا عمر دا تے مانگ دا کئی دے گلو پہ آئے راب گلو راب گلو پہ مانگ دایا لاج بچا دے موڑ کے شراب پینی تھوڑی ایکو گنا دو شراب پینی نئی عمر فرمایا بیلیا باہر کڑ کی لئی پھرنایا انہوں نے کہا جی میں دو تو لیا کے چلا جماعت اللی کی لیا کے چلا بول دو منو کو جی یاد آوے ناوے تو جماعت اللی تو تو بڑا یاد آنڈا اچھا میں آیا نا ماں نا ماں گال سوادما بس کروں میں آیا نا ماں نا ماں نا ماں جماعت اللی دے جماع ہوتل دے تے داڑی ماشالا رکھی تو دیل بڑا خوش آیا سبحانہ اللہ داڑی دا کتے ہوتل دے چاپ کریں میں گیا میں کہا دو دے 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 تا کرين آیا فیر میں بوا دن جاندر ہے میں نے کہا کہوں میں دا کاری صحب اور کہیں تُسی میری اوٹل سے بہن دے نہیں میں کہا میں تیرے اوٹل سے بہ گیا تی سمجھ لگ گیا اے راز نہیں ہونا میں تھوڑی گال حقیقت مبنی دا سے میں کہا میں کہا میں تیرے اوٹل سے بہ گیا تی سمجھ لگ گیا انہوں نے کہے وجہ میں کہا تیرے اوٹل سے چال دیاں نے فلمہ تی ہور ہور چینل تی میں نہیں ہوں بے کھڑے تی ایک شرط باؤں آگا جی ایک چینل پکا کر دے میرا سمجھ لگ گیا اے اوٹل سے بہ گیا سمجھ لگ گیا سمجھ لگ گیا سمجھ لگ گیا میں کہا کرم علی تیرے تی علی دا کرم جماعت علی جماعت علی تیرے تی علی دا کرم انہوں نے کہا میں کہا ہمیں کار مدنی چینل پکا کر دے جے کاری نہ بہتے پھر آنکھیں سمجھ لگ گیا کاری صاحب تیسی دے بہ ہوگی تا دو جے تیسی دے پینی مفت تی چاہتے ہیں مفت تا دوت تیجئے مول آڈا لے اونا تی مدنی چینل تی کون ہی بینا تو میں نے جواب دیتا ہے میکہ مدنی چینل لانا تیرا کم ہے تی مدنی اوالیاں وہ بٹھانا وہ سالنا دا کام ہے ای نیدود نیسیویک تھا مدنی چینل چلایا رب دیا پرکتا میرا مقدر بھی بھی ریچھے مدنی چینل چلایا تی اگلے ایک چاکتے گا چاکتے گیا او تھی انہا نے جناب کیا سا سسٹم لایا کوئی لاوے نا لاوے پاوے دو جا بیلی ہوئے پاوے وڈا بیلی ہوئے ہوئے گارا پڑے آپ ہی مدنی چینل چلی گیا ایمینا سسٹم چلا دیتا اور شراب لوگ آئی ہوئیے شراب لوگ آئی فرمایا ایدود دے عمر فرما دے دود رابدہ نور لکا کے نہیں شراب کھڑی دے بار کٹ اور میرا نے دیکھا جی اوہ شرابی پتا کی کارنا ناڑے لتا کم بھی جا دیا ناڑے دل کم بھی جا دیا یا اللہ میں دنو آگیا نہیں میں نو عمر تو بچا دیا جی بات سکتا گیا موڑ کے شراب ریپی میرے اللہ آج بہنے بچا دا میرے اللہ بیلو بچا دا ناڑے شراب کٹی جا دے ناڑے دلو بچو روی جا دے عمر از ابتدیک تلا urging موڑ کے لئے فرق بار بار تέλو دے ایتر کار ہیں ایتر کار ہیں تلو دہ� لئے کٹ ایتر ہے جا دے اوامر نے فرما دا تقول پا لگاں کے لئے شرعب کھڑی رہا ہے کبھی جانتا ہے چلوچ رب لال وعدہ کر لیا یعنی شرعب نہیں پیماں گا عمر جی تلوار تو پچ جاوہاں پایا لکایا تے شرعب زیگٹے آبار تے دونتے آیا ہے تے نال ہی عمر آسف ہے جان دے سانا سارا بلیا مڑ کے دودھ لکائی بھا مڑ کے دودھ اببا جی حسین کہتا ہے تیرا اببا عمر ہے نا یادے کے بول گئے ہو وہ ساڑھا غلام ہے فرمایا واقعہ اس ہی کہا لے ہاں چلو پترے یا برکہ لے جا اسے ہموں کہے جڑا کش زبان تو آکھیں ہی ذرا لکھ کے دے ہاں اس لئے جائے بھائی اچھی کہے دودھا یار ایٹی اچھی کہو دیکھ کرسی کرسی سمیت میں اٹھے جا بھو اور پچھلے نہیں ہوں کہندے کرسی لے گے اٹھے ہوں مانگا تو ہی اچھی کہے دے سبحان اللہ ہاں پا آکھیں فرمایا لکھان کے لے ہاں ابدللہ بن عمر نے ورکا چکے ہیں کہ پینسل آتھوے چھے پچی جاندے آدھا آجو میں لکھوا کے لے ہاں گا اپنے اببینوں دم آگا میرا اببا میرے نبی پاو صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوے گا انہا دیا دالے میں جاوے گا کہ حسین کوئی نا کوئی سزاں ملے گی آگیا دروازہ کھڑ گایا دروازہ کھڑ گایا حسین دہو دروازہ عزرائیل وہ کھڑکان دا ہے جبرائیل وہ کھڑکان دا ہے مکائیل وہ کھڑکان دا ہے بغیر جاثت دروازہ دوں اندر نہیں جا سکتا میرے حسین دہو دروازے عبداللہین نے کھڑکا گیا حسین باہر آیا آگے فرمایا داہüyorsun بھی لیاک ہی نہ ہوسین جیڑی گل بڑی تو جو میرے لکتا ہے حسین جیڑی گل مو آنکھیں نا وہ ذرا لکھ کے دے ہوا میرا حسین حسدہ بھی ہے نال لکھ دا بھی ہے یہ تسی حسدہ بیٹھے ہو مسکران دے بیٹھے ہو بڑا دل خوش ہویا ایم لکھ دا پہ تیرا بابا عمر میرے بابے دا میرے نانے دا نانے دیال دا غلامے لکھیا عبداللہ بن عمر پجیا گیا عبادی عمر فرما نے جی بیٹا عبادی حسین نے لکھ دیتا ہے فرمایا پتر بہت اچھی گل لیا لیا کے وکھیا فرمایا پتر تنہوں پتہ میں کیوں لکھوایا ہے عبداللہ بن عمر کیوں بچے نہیں نا بچے لکھ دے ابا جی میں نے پتہ تسی تا لکھوایا ہے کہ اے جائے گا مصطفیٰ دی دربار وچ مصطفیٰ کہنگے کہ حسین تو یہ گل کیوں گی تھی عمر کہنگے اے عبداللہ اے کے دی دربار وچ ہو آیا ہے سونیا اے مصطفیٰ دی دربار وچ ہو آیا ہے فرمایا پتر جیڑی عدالت وچوں پرچہ لکھ کے آیا جاوے اس عدالت وچ موڑ کے جاندہ فرمایا مصطفیٰ دی عدالت وچوں لکھوا کے لیا جائے ابا جی فرقی کرو گے فرمایا پتر جدو میرا وقتیں آخیر ہوئے میں نو دفل کر لگیا جے کفن میں جی سجی سیڑتے رکھ جی آجے مصطفیٰ دا عدالت دی تصدیق کی طایور کا میں خدا دی عدالت میں جبیش کر آگا ہے اچھا سارے بول کے دیس ہو کے دی عدالت بھی چوہ آسی ہوئے اچھی اچھی کہہ دے تیکھ گیا پھر خدا دی عدالت دیلے چل اگر تو اٹھی اجازت ہوئے عمر کو چند سوال پوچھلا محال میں تصورت اجازت ماشاللہ سارے بھائیاں دی میں پوچھا میں کہ عمر فرمایا جی میں کہا جی دسوں تانو حضور نے نسی فرمایا کہ عمر تو جنتی ہے اچھا روٹی پیال میں کہا عمر تانو محبوب لے نسی فرمایا عمر فیل جنہ پھر حسین کو لکھوان دی کی وجہ فرمایا میں دنیا دے ملہ ملوانے لے دسنا چانا میرے آقا فرما دیتا حسین اے عمر تو جنتی ہے پر حسین بھی میں تصدیق تاکہ آئی کہ جنہی دیل تک حسین مور نالاوے کوئی جنتی ہو سکتا ہے آقا فرمایا پر حسین نے تصدیق کی تھی کہ واقعی جنتی ہے آیا آیا فرمایا پتر جی تمہیں میرے کو اے نا نکیرین پچھن بھی تو کون ہے فرمایا بولن دی لوڑی نی ورکہ پیش کرانگا جو لکھیا ہے میں ہو ہویا آیا اچھے کہہ ذرا سبحان اللہ میرے امام آلی بے کام دی شان سنوالیا میرے امام فرمایا میں یزید دی ہاتھ دے بیعت نجیتو گال شروع گیتی زی کیونکہ حق باندہ فضیلت سنان دا پھر شہادت ایک گھنڈہ فضیلت ہو گئی اگلا انشاءاللہ جنہیں گھنٹے بھی مقدرہ جہینے وہ شہادت پڑھاں گے بڑی توجہ نال ایک دفعہ آخری مرتبہ اچھی گئے دے ذرا سبحان اس تو بعد شہادت شروع ہوگی سبحان اللہ دا نہیں ہو سگے اللہ حکمت دی بغار نیوی پا کے اکھا چوانسو نکلان اس عدا وچ کرنے نے کہ میرے حسین دی یاد وچ ایک آنسو بھی گربہ وے خدا دی قسم سمجھ نہیں محفل حسین دی بارگچ قبولے زندہ باد چھارے مل گئے دو زندہ باد زندہ باد اللہ تعالیٰ بیٹا تنو آباد رکھے قرآن با دا عالم و حافظ و قاری بنائیں آخون زرہ تو جو فرمانا میرے امامانی مطان جذبہ ہوئے تے سنانا شہادت لیتا بادگار دنا ہے جذبہ ہے تے ہاتھ کڑا کرو گے جنہ شہادت سننی ہاتھ سارے کھلا در ماشا اللہ آباد رکھے اللہ خوش رکھے آخون زرہ تو جو فرمانا میرے امامانی مطان امام فرمان دنے او یزید لائی او دنیا دیا کتیا میں اپنا ہاتھ یو ہاتے جڑا لمن شرہ دے سینے نہ لگنا رہا میرا ہاتھ ہوا تے جڑا بتوہ دے مکڑے نہ لگا میرا ہاتھ ہوا تے جڑا یدلہ دے ہتھنگ لگا میرا ہاتھ ہوا تے جڑا زونے مابوک دے وہ ماہ ینتی گوان الہبادی زبان میں میرے میری زبان میں میرے موں نے آقا زونے مابوک دی زبان چوسی او لائی نا دنیا دیا کتیا میں تیرے ہاتھیں بیعت نہیں کرویں یزید بار بار سختی پیا کر دی اے حسین میرے حق تے بیعت کالا آج دے لوگ کے دنے نہیں نعوذ باللہ حسین باغی ہے اوے بندیا حسین باغی نہیں حسین حق تے کیونکہ حسین اگر یزید حق تے بیعت کر دا آج سانوے تین نہ مل دا حسین اگر نعوذ باللہ یزید حق تے بیعت کر دا آج سانو قرات نہ مل دی علامہ صاحب جی میں فرما رہا ہے سانوے یزید نے زنا عام کر دیتا یزید نے شراب خوری عام کر دیتی دعا کرو اللہ تعالی اس گندی بیماری کو بچائی رکھیں آف اردرا تو جو فرمانا میرے امام آلی مقام مدینہ دو جلو فرمانی جدو مدینہ دیگلوں دیئے میرے پیر و مرشد پیر سے یہ نصیر ہو دی نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آستان آل یا دولہ شریف مل کے پڑھانگے بڑا سوک بنے گا میرے پیر فرمانگے نے لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینہ اس لگائے لو مدینہ لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں مل کے پڑھو گے سوک پھان جائے گا دل کو ہمت لائے انوار حاضروں ناظر ناظر حاضروں ناظروں دور مشراب کو چھوڑ چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں مشراب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیدوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیدوں کو چھپائے الہاج حاضروں حاضروں میرے ذہن میں چھپی میرا اپنا شیر آ رہا ہے ہوئے زوق تیرے اپنا ہونے بن رہے ہیں ہونے بن دیا ہے بڑی تو جو کرنا ہے سائی والوے جو بڑھا جو بڑھا ہے سنا دیتا ہے اچھے بان گیا ہے تو سوڑ جاہے ہیں بڑی تو جو فرمانا ہے اور مدینے کی آئے ہوئے ہیں ذکرِ بعفل میں آئے آنے والے ذکرِ حسین کی معفل میں آئے آنے والے ایسا لگتا ہے جیسے حسین بھی آئے ہوئے ہیں اچھی کمیں گے تا فیسر آنے والے ہاں اور پانسو ایک ست میں ڈک سابر دوستوں کی محفل ذکرِ حسین میں آنے والے ایسا لگتا ہے جیسے حسین بھی آئے ہوئے ہیں اے ایسا لگتا ہے جیسے حسین بھی آئے میرے امامانی مقام نے جنہوں مدینے دا شہر ہے ادھروں یزید نے سختی کر دیتی ادھروں بار بار پیغام آرے نہیں اے حسین میرے ہاتھ بیعت کرنا اور میں واقعہ کربلا شروع پہ کرنا شروع جلے کے اندھ تک لے چلنا آہاں درہ تو جو فرمانا دن اپنا جگہ گئی حسین واسطے درہ میں تاں پیان کی تاں میرا حسین بھی اس محفل وچ مجود ہے آہاں درہ تو جو فرمانا میرے حسین نے مدینے دا شہر مدینے دی جدائی ہو لگی میرے حسین نہ مدینے چھوڑنا پیاؤ سون میرے دوستت درگاہ آج سانوں کوئی چاک چھڑنا پا brincے ساتھے دل کھل پچھو آج کوئی شہر چھوڑنا پیائے اوہ دے دل کھل پچھو آج کوئی نکری چھڑنا پیائے اوہ دے دل کھل پچھو آج کوئی جگہ چھڑنا پیائے ByzDielle اوہ دے دل کھل پچھو آج اپ ڈھرہ کبہ چھڑنا پیائے مرے حسین تیرے میں مقدر تیرے نصیب دوارانا میرا حسین جدو آیا دنیا تی مدینہ میرا حسین چلیا تی مدینہ میرا حسین بیٹھے تی مدینہ میرا حسین نان نے دیکھو دیویج کھیٹے تی مدینہ میرا حسین لام نشرا جسینے تی کھیٹے تی مدینہ میرا حسین نان نے دیکھا دیا تی سواروے تی مدینہ آج مدینہ نو چھڑڑ دیواری آگئی آج وہ مدینہ نو چھوڑ دا موقعیا گیا میرے امام علی مقام نے سب تو پہلے نانے دی روز یا دھرتے نانے دی تربت مبارک دے گئے نہیں جا کے قبر مبارک نو لپڑ گئے نہیں آزرا تو جو فرمانا میرے آقا دی قبر نو لپڑ گئے نہیں رو رو گے گئے نہیں نانا جی نانا جی آج ویکھے آجے آج دو آٹا کلمہ پڑھن والے آنے کی نازوں ہم کی تا آج دو آٹا کلمہ پڑھن والے منوں مدینہ چھڑا رہے نہیں آہ روز یا دو جو فرمانا میرے دوست آفزرگا اندروں قبر دے بھی چون آواز ہوتی ہوگی میرا حسین میں تیرا جنت وے چند لار پیا کرنا میرا حسین آج وہ وقت آ گیا آج وہ واری آ گئی کہ تیرا امتحان آ گیا اے حسین ڈولینہ میرے حسین دی اخ لگ گئی جدو حسین دی اخ لگ گئی میرے سونے دی زیارت ہو گئی جدو امام علی مقام بھی اخ لگ گئی ادو کم نوالے دا ودہ دا مکھڑایا گیا میرے آقا فرمان دینے حسین پریشان نہ کہوں بیک میرے سجے پاسے ابو بکر صدیق انتظار پیا کر دی بیک میرے خپے پاسے ہم نے فروغ انتظار پیا کر دی عثمان دن نرین علی المرتضی شیرِ خدا تیری ماں فاطمہ تظہرہ انتظار پی کر دی اے حسین آ جاؤں ہسی تیرا انتظار پہ کر دیاں ادرو پھر اجازت مل گئی اپنی وازدہ دی کبردے چلے گئی نہیں آن دینے دوست آب درگا درد اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا درد اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا درد حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا آج فاطمہ تظہرہ دی کبرلل رو رہے نہیں اندرو آ فاطمہ تظہرہ دی زیارت ہوگی فاطمہ تظہرہ سردی اتیات پھیر دنے فرما دنے پیٹا پریشان ہو میں بھی تیرا انتظار پی کرنیاں امام علی مقامیں گل مختصر کر کے تاکہ کربلا دی سرزمین تک پہنچے آج میں تنو شہاد سنانا چاہنا میرے دوستہ بزرگا تو جو فرمانا میرے امام علی مقام جدو رخستی ہوئی میرا امام مدینے دی جدائیوں لگی علی اکبر آگے نے علی اکبر آگے کے دنے ابا حضور دس سو دی سائی ساڑے نال کون کون جا رہے نہیں میرے آقا نے فرمایا آج میرے امام علی مقام حسین نے فرمایا علی اکبر میری پین جا رہی ہے میرے نال 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 میری بیوی شہر بانو جا رہی ہے تیری پین سکینہ جا رہی ہے امام علی اکبر روکے کے دنے ابا جی میری پین سو گھرا کیوں نہیں جا رہی میرے آقا نے فرمایا کترہ میرے آقا دے سونے غلاموں ذرا تو جو فرمانا امام علی مقام نے فرمایا کترہ سو گھرا نو نہیں لے کے جانا خدا دا حکم نہیں ابا جو فرمایا امام علی مقام والی اسگر کے دنے میرے وارد مطرم اے حضور میں عرض کر رہا جدو کربلا وچ توڑا دکھ ہوگے گا تو آٹے نال دکھ منڈن والی میری پھوپی زینہ بھول گی میں بھی اپنی پینوں نال لے کے جانا چانا تاکہ ہوئی میرے نال دکھ ہوگا امام علی مقام والی بیوی شہر بڑا دکھو فرمایا ایمام علی مقام والی مقام والی ٹھosta ایمام علی مقام آل اس میں یہ نہیں ایمام علی مقام پہ ہے کوئی نے لوگوں دا کافلا نہیں کوئی نے لوگوں دا ایک کافلا نہیں کہ لوگ کے جنے اے جنگ کرن دنیت نل کے نے جنگ کرن نہیں کدھیں بیویاں نو نہیں لے کے جایا جاندہ کدھیں ننے ننے بچیاں نو نہیں لے کے جایا جاندہ جنگ واسکے ننے شراد علی اسغر وینا نے مختصر جیا کافلا جدن مدینے چوچدا ہویا ارے دوستہ بزرگاہ حجی عبدالغفور صاحب اٹھے نہیں انہاں گھڑو پچھو مدینہ دی جدائی کیے انہاں دوستہ گھڑو پچھو جڑے مدینہ جاندے نہیں اندینے کے مدینہ جو واپس آنے آن خدا کی قسم دل روندے مدینہ دی جدائی برداشت نہیں ہوں بھی میں کیا تو چٹ جاویں تو سال جاویں تو دو سال جاویں تو پنجاز سال جاویں تینوں مدینہ دی جدائی برداشت نہیں ہوں بھی میرے حسین دا کی مقام ہوئے گا میرے حسین دا کی جذبہ ہوئے گا دوستو مدینہ دی جدائی میرا امام علی مقام دا اے مختصر یا کافلہ مدینہ دو جدہ ہویا مکہ جب پہنچیا مکہ بے جا کے مشورہ ہویا کہ کوفہ بے جو عرضی آرہی ہیں خط آرہی ہیں کہ امام تشریف لیا وہ سی دوارے ہاتھیں بیعت کرنا چاہنا سب نے مشورہ کی تا ہون میں جڑے شہادت پڑھنا چاہنا پھر انشاءاللہ پھر موقع ملے آتے آمانگی میں امام مسلم بن عقیل دے دو ننے شہزادیاں دی شہادت پڑھنا چاہنا جذبہ ہے نا ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے اللہ خوش رکھے امام علی مقام نے فرمایا کہ انہاں دے بار بار خط آرہنے گفیاں دے کی گیتا جاوے صحابہ نا المشورہ ہویا امام علی مقام نا المشورہ ہویا امام فرمایا امام مسلم بن عقیل نو کہ تسی اپنے ننے ننے دو شہزادیاں نو لیا جاؤ جاگے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرو جدو انہاں نے تو انہاں دے ہاتھ تے بیعت کی تی تے میں آ جانگا منو لف دیا جے امام علی مقام دے اجازت نال امام مسلم بن عقیل تے دنے ننے دو شہزادے ہن کوفے وال روانہ ہو گئے اللہ اکبری پکار دیو حنظرہ مدینہ دی جدائی منو کا گل یاد آگئی ہے اجازت نوے کے سورا آدمہ مدینہ دی جدائی بیچ ایک شخص ہے اے منو گل یعنی سونی سورائی میں تک پہنچی صحیح روایت نہیں جڑی گل میں کر رہے ہاں اج دے دور دی گلے اے دو چار پنجاز سال بیس سال پہلے دی گلے مدینہ دی علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب ماشرلہ حاج کر کے آئے مدینہ جو نکل لگے کتنا دکھ محسوس ہندہ ہے منو گل یاد آگئی فتح دی کا سمپڑی تو جو فرمانا گل پڑی پلے پلے دی گلے پکاشر گندہ میں گیا مکہ ویچ حاج کیتا حاج کرن تو بعد مدینہ ڈیوٹی لگ گئی ہون کہا دے سبحان اللہ صرف اس واقعہ جدو امام مسلم بن اکیل دے بچیاں دی وقال آئے گی پھر سبحان اللہ نہیں اللہ اکبر صرف ہون ایس واقعہ سبحان اللہ دی پکار دے نہیں حاج عبدالغفور صاحب جان دے نہیں حاج صاحب جان دے نہیں باقی جڑے بیٹھے ہو جان دے ہو مدینہ دے وچ بلیاں پائی جان دی آنے کی پائی جان دی آنے بولو ذرا بلیاں بڑیاں ہون دی آنے تو یہ شخص جڑا ہے آشک رسول جڑے آندا میں بیکیا کہ بلی روزانہ میرے کمرے چاہ جاتی ہے اچھی کہہ دے ذرا اے بندہ بیغدہ کہ ایک بلی ہے بڑی سونی بلی ہے اے نہیں یا مدہ نہیں آرہا ایک بلی ہے بڑی سونی بلی ہے ایک بلی ہے بڑی سونی بلی ہے میرے کوارٹر تے آ جان دی ہے جدو روٹی دے ٹائم ہو جائے آگے دروازے تے کھلو جان دی ہے شہر کے رہے مدینہ شہر مدینہ ایک بلی آ جان دی ہے آگے دروازے تے کھلو جان دی ہے آشک کے دے میں روٹی کھانا ایک لکمہ یونو دینا دو جا میں کھانا ایک لکمہ یونو دینا دو جا میں کھانا پر روٹی کھان دی نہیں بچگو چھوانا دی teníanہ روٹی نہیں کھان دی روٹی نہیں کھان دی میری چھوڑ چان آ جاندیا میری چھوڑ چ้ہ آ جاندیا میری سینے نال لگ دینے میری نال خیڑ دینے میرا دل بona دینے مین یو دے نال دل لالا اونے میرے نال دل لالا بلی دیگا لے سوڑ یارا بلی نے میرے نال پیار گیتا مین بلی نال پیار گیتا ہونے آشک دی سوا نیگل پیاس لانا آشک اندہ دو چار دن گزرے پانچ دن گزرے ہونے میری واری آگئی مدینے چو جو دا ہون دی مینج دو مدینے چو آپس آ لگتا مین دل ویچ سوچیا بڑی تو جو کرنا مین دل ویچ سوچیا کسی نو تسویا نہیں بس دل ویچ سوچیا کہ جان لگے بلی نال لے جا مانگا جان لگے بلی نال لے جا مانگا ہونے آشک میں جدو دل ویچ سوچیا بلی نو جان لگے اپنے نال لے جا مانگا ہونے بلی اون دی نہیں بلی اون دی نئی بلی نہیں ہوں دی دروازے والوے خدائے دروازہ خالی ہے روٹی دا ٹائمیں بلی نہیں آئی دوجہ دن گزریا دروازہ خالی ہے بلی نہیں آئی دیجہ دن گزریا دروازہ خالی ہے بلی نہیں آئی آندہ میری جان والی آخری رات رہ گئی میں پریشان ہوں کہ بلی کیوں نہ آئی بلی واتے سپیشل بیک خریدیا مدینے دی پلی مدینے دی پلی آندھا میں بڑی تیاری کی تھی لیکن جدو آخری رات آگئی جدو آخری رات آگئی میرے مقدر جاغ پہ میرا مقدر جاغ گیا جدو میرا مقدر جاغ گیا میں کیکی میں جاغ گیا آندھا خواب ویچ آکھ لگی تے خواب ویچ مدینے دا دوالی آگیا مدینے دوالی آگیا بھائی نصار حسین اپا رال کے سونے نو اپنے گول بھی ساد لیے پھر سارے رال کے کمانگے قدی آؤ غریب آتے محلے مزا نہیں آیا رال کے کہ دو قدی آؤ قدی آؤ غریب آتے محلے یا اوہ یا رسول اللہ کیڑا لیے سارے قدی آؤ غریب آتے محلے محلے یا آوے مہدی آوے مہدی آوے مہدی تنو غب لے آوے محلے اوہ اوہ بازے بازے خبر گوے میرے آن دی میں تاں کھولے رکھا دروازے کہ صورت یار تھی دل وچ رکھ گے میں تاں بیکھا لحظے لحظے ہولے ہولے نکل نی جانے مطرل جائے یار جانے مل کے بولو قدی آؤ غریب آتے محلے یا آن دا ہے میں ستا پیان تبینوں کی پتا کہ میرا نصیب جانے یا 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 یقین کرو کٹی مکو ترالا بندہ پیسے لاغ گیا مدینے گیا مدینے والا مل میں آیا یار اچھی گیا اچھی گیا ترالا یار سامنے 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 سونہ کھلوتا نا اندھر میں منجیت اٹھیا تے سونہ دے پیاری پھاکیا سونہ بڑی میر بانی تشیف لیا یو غریب آن دے سونہ آیا غریب آن دے سونہ بڑی میر بانی سونہ بڑی میر بانی سونہ بڑی میر بانی گر ہمارے جیڈی گر میں کنائے ہو بھی سونہ آئی لگا اندھر سونہ دس میری آج کبول ہے آقا خموش سونہ میرا امرا کبول ہے آقا خموش سونہ میری عبادت کبول ہے آقا خموش فرمایا سونہ دس سو تیسائی میرا مدینہ چیانہ کبول ہے میرے آقا فرمایا میں جو کہا چانہ عبادت سونہ ترپی جاند ہے ترپی جاند ہے سونہ میرے گوڑو کیلی غستاخی ہو گئی یہ سونہ کی گل آقا نے پیار مل فرمایا دیل میں جو سوچیا سی کہ بلی نار لیا جو آشک ترپی گا آشک جل سوچیا سی بلی نار لیک جان آگا گل کی تی آیا کی را تسی نی سمجھو گی آشک سمجھے گا گل کی آیا گو کون نیل دو والی آیا فرمایا سوچیا سی جی جی سونہ سوچیا سی فرمایا جی درد دیل پی سوچیا نا ادھر دا بلی میری جاڑیا کو روی جان دی آیا رو 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 کے پی کن دی سوڑی آگ میں تیرے آشک دے کواٹر تے تا جان نی سوڑی تی آشک آگ پاکستان جو آیا ایدہ ڈیل لگ جا دے ایدہ نال کھیر دی سا ایدہ کروئے سوڑیا سوڑیا میں تا او دی نال تیل تا لیا کہ تیرہ ہمارے پاکستان نال لیا جان سوڑی ہمیں ہوتھے جا کے ویزا کی نی بڑا پاکستان ملک 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 بڑا اوکھا تی سوڑیا میں کی کر روز دو جدا ہو کے ملک کریں میرے آقا نے فرمایا دس سوڑیا 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 ضرور سی فرما فرما ایک بلی مدینہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی میرے حسین کا سبا تو دیکھ میرے حسین کی محب تو دیکھ میرے حسین کا جس بات دیکھ میرے حسین نال کے دین کی خاطر نال سوڑیا نال سوڑیا بڑا کہ یہ شرط ہے نال کا دین رہ جائے نال کی آد رہ جائے نال کی شاد رہ جائے لٹی جائے پاوے چوک حسین کی پر نال لے دا سندہ اسلام حسین 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 ابراہیم و محمد دونوں لال چلتے ہیں کوفے دے گلیاں چھے پہنچ گئے نے کوفے والے آنے امام مسلم بن عقیر دے ہاتھ دے بیعت کی تھی بس آفرک اللہ نے بڑا عشق نہ سنے آجے بڑا سفر کر گیا ہے کوئی سنا نواز سے اللہ حافظ صاحب مل کے سنے محبوب تے سلام پڑھو اصلاة اچھی اچھی پڑھو اچھی اچھی پڑھو میرا حسین زندہ بات میرا حسین زندہ بات میرا حسین خدا دی قسم محسوس ہو رہا ہے کہ میرا حسین آیا ہے امی نہیں کھلوتا گیا امی نہیں کھلوتا گیا کوئی آیا دیکھلا رہا ہے نا امی نہیں کھلا ہو جاندہ بندہ آخون ذرا توجہ فرمایا ہے میرے امامان امامان کا ہم نے فرمایا مسلم بن عقیر جی میرے بھیر امام مسلم بن عقیر کونے آخون دو جو فرمایا میرے امام آلی مقام امام حسین دے چچازاد بھائی نے میرے امام نے فرمایا چلے جو کوفا میں ہون کوفا آگے نہیں کوفیاں نے میرے امام مسلم بن عقیر دے ہاتھ تے بیگ کی تھی نال ننے ننے شروع تو سنے گا تے گلدی سمجھائے گی نال ننے ننے دو شہزادے نے محمد و عبراہیم اینا دا نامے اے بھی امام مسلم دے نال نے وقت گزر رہے اینا نے جیدو امام مسلم بن عقیر دے ہاتھ تے بیت کی تھی جیدو امام مسلم بن عقیر دے ہاتھ تے بیت ہوگی سارے جیدو سب نے امام مسلم بن عقیر دے ہاتھ تے بیت کا لی امام مسلم بن عقیر نے ہونگل بڑی شروع تو تاکہ اندہ سمجھا جائے امام مسلم بن عقیر نے جیدو ویکھیا کہ سب نے بیت کا لی امام نے امام حسین روخت لکھیا فرمایا میرے حسین آجو تشریف لے آو اے لوگ اپنے غلام نے انہا لوگوں نے میرے ہاتھ تیتواتی بیت کا لی امام تشریف لے آو میرے امام کلجیدو خد روانہ ہو گیا ادرو یزید لائی نے سختی کر دیتی ہون سبان اللہ دی آواز نہ آئے اللہ اکبر دی آواز دینی ہے ورنہ خموشی نہ لکھا بند کر کے میرے حسین دا تصفر کر کے یہ حسین دی حسین المودد کنوالیاں دی شہادت سونڈا میرے امام علی مقام گل خد آگیا میرے امام علی مقام نے خد پڑیا امام تیاریاں جو شروع نے ادرو ابن زیاد دنیا دا گتا ادرو یزید نے سختی کر دیتی ابن زیاد نو یہ تے گورنر بڑھا کے پیگیتا ابن زیاد نے سختی کر دیتی کوفیاں نو کین لگا یو لوگو جیڑا امام مسلم بین اکیل دے حتھ تے بیعت کرے گا عوضہ میں حتھ کٹ دوانگا جیڑا امام مسلم بین اکیل دے حتھ تے بیعت کرے گا اوہ دی میں گردن لادوانگا اوہ کوفیاں تر جاؤ اوہ کوفیاں مر جاؤ کوفیاں پیچھے اٹ جاؤ امام مسلم بین اکیل دا ساتھ چھڑ دیو ابن بڑی تو جو فرمانا آ دوستہ بزرگا اجدہ امام تی اجدہ امامیں امام مسلم بین اکیل دے حتھ تے بیعت کرنوالے امام نو چھوڑ دیتا امام نو کلیاں کر دیتا امام نو ٹیڑ سو خط پیجھ کے صدر والے آج میرا امام مسلم بین اکیل کر لائے آج میرا امام دے تو ننی ننی شزا دے کر لینے محمد و ابراہیم کر لینے آج میرا امام مسلم بین اکیل ارے کوفے دیاں گلیاں چکل لائے یزیدی نے اعلان کرا دیتا جیڑا ہمام مسلم نو پنا دوے گا جیڑا امام مسلم نو اپنے کاروچ داخل کرے گا جیڑا امام مسلم نو اپنے کاروچ دوے گا اوہ دا کاروچ دیا جائے گا اوہ دیاں اس دان لٹ دیتیاں جان گیاں انہوں تبا فناتے پر بات کر دیتا جائے گا دنیا دے کو تینے اعلان کر دیتا کوفی ڈر گئے نے جدو کوفی دے گئے میرا امام مسلم بین اکیل نو چھوڑ دیتا ایک دے کار جان دینے اوہ بھی مازرت کر دیاں دے امام میرے کار آگے ہو ٹھیک ہے لیکن میں اپنی جان بچاما یا تواتی جان بچاما میرے کاروچ لے جاؤ امام مسلم اللہ اکبر امام مسلم بین اکیل اور گلیاں گلیاں بازار وچ رول رہنے کسے نے کوفی دی جورت نہ ہوئی میرے امام نو کاروچ پنا دے دیں اوہ کوفیو تواتی کی خوضی مودت ہے کوفیو تواتی ہے خوضی محبت کہ میرے امام دی حد تے بیگ کی تی چھوڑ دیتی اوہ میں مختصر کر کے شہدادیاں دی شہادت پیش کرنا امام مسلم بین اکیلو ابن زیاد اور جزیدی کتیاں نے جیدو آپ دے قریب آئے نہیں امام مسلم بین اکیل تلوار چلان دی نہیں حیدری تلوار پہ چل دیے حیدر دا شہدادہ تلوار پہ چلان دی انہیں جیدو انہیں دی کافی لوگانو آسل جہنم گلتا ابن زیاد بولیا ارے حیدر دا خونے حیدرنال تلگ نسبت رکھڑ والے انہیں کلانی تانوارے دے گا سارے ملکے دیتے وار گروہ انہیں یزیدیاں نے سارے انہیں ملکے میرے امام مسلم بین اکیل تلوار کیتا اوہ ظالموں تو آٹے ہاتھ ٹوٹ جان اوہ ظالموں تسی تباہ ہو جاؤ تو آٹے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے میرے امام مسلم بین اکیلو انہیں شہید کیتا سب ملکر کہہ دو انہاں لیلہ ہے وا انہاں علیہ راجیون انہ دلانوں سنبھال لے آجے مولاد والے بیٹھے ہو ننے ننے دو شہدے نے محمد و عبراہیم انہاں دا مامے اکلے ہو گئے انہاں دا بابل ٹور گیا شالاں کوئی یتیم نہ تھیوے دے نہ ہون دور مدینہ شالاں کوئی یتیم نہ ہوگے نہ ہوگے دور مدینہ انہاں دو ننے شہزادیاں دا ہرگے لے روندارے دا سینہ اے ننے ننے دو شہزادے کوفے دے ٹی بیاں ٹی لیاں جے پھیرے نے کوئی پناہ دے دوے کوئی پیاس لگیے پانی دی گھوٹ دے دوے کوئی کھانا دے دوے سات سال پانچ سال دی عمر دی دنے دو شہزادے نے ماں دی گود ویچ کھلڑ والے شہزادے باب دی گود ویچ کھلڑ والے ننے ننے شہزادے پانی واس تے دروازے دروازے تے نے لیکل گوفیاں نو شرم حیاء نائی کازی شرے اوستہ نامے اسنی نا دو شہزادیاں نو پناہ دی تی شہزادیاں دی خدمت کی تی شہزادے بیٹھے ہو انہیں کازی جیدو آ گیا کازی نے آگے انہاں نڑ پیار کرنا شروع کر دی تا وٹے شہزادے دی پیشانی چمدی چھوٹے شہزادے دا چیرا چمدی وٹے شہزادے دے پیر دباندی چھوٹے شہزادے دے پیر دباندی شہزادے پوچھ دے نے کازی صاحب ساٹے نالے ہیں جو پیار پھے کر دے ہو جنہیں یہ تیما نڑ پیار کیتا جا دے کازی صاحب دیاں کی خان نکل گئیاں آپ فرما دینے ہوئے میرے شہزادے ہو ننے ننے بھتی لے دے بس حفروں انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کی تا تیرے بابلوں تیرے والدے موٹرم انہیں شہید کر دی تا ننے ننے شہزادے ایک دو جے دے گلے نال لگ دینے روح دینے اکونو یاود گردنے اپو جی اپو جی اپو جی دی پکار دینے کازی کے دے پچھو بار آواز نہ جاوے اپنے زیاد یزیدی کتے ہڑتواڑی تلاش ویچنے تیرے بابلوں انہیں شہید کر دیتا ہڑتواڑی تلاش ویچنے یزید نے اعلان کر دیتا ہوں کہ انہاں دونرنے شہزادیاں دا بھی میرے گھول میرے گھول سرپ جا دو انہاں نوی تسی ناؤز بلہ شہید کر دو کازی صاحب اڑکی کریے کازی فرما دینے کے تھوڑی دیر تک ایک مدینے وال کافلہ جاوے گا مہتوانو او دینہ رلا دوائیں گا کازی صاحب نے اپنے بیٹ تھی ٹیوٹی لگا دیتی فرمایا پتر جدو مدینے وال کافلہ جان لگے جدو مدینے وال کافلہ جان لگے بے پترہ انہاں نال پیش دی اے بھی نال مدینے چلے جان گے کسے سر بھرا دے ہی نال لادی اے مدینے نے مسافر مدینے پہن جان گے ننے ننے دوش را دے را دہ ٹیمے پیری جتی کو نہیں پیر نال روڑے لگ دے پیر نال ریت پہ لگ دیے ننے ننے شزا دیا نو کازی دا بیٹا اشارہ کر دئی کافلہ گزر گئے کافلے دی تھول اٹی جان دیے جاؤں بھی جا کے انہاں نال رال جاؤں انہاں نال مل جاؤں ننے ننے دوش را دے گہنے پجن شو ہو گہنے باگ دے نے پج دے نے جنتی شزا دے پارینہ نو مدینے دا کافلہ نو مل دا ہونے روندے روندے پجرے نے را دہ لمحہ را دہ ٹائمے کافلہ نو مل دا دھولوی گم ہو گئی کافلہ گم ہو گیا ساری رات پہ پج دے نے بڑا ڈگ دے چھوٹا سہارا دیں دے چھوٹا ڈگ دے بڑا سہارا دیں دے کہنے نے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی سانو چھوڑ کے کتھے چلے گئے ہو ساڑھا ہتھ بگڑنو والا کوئی نہیں ابو جی سانو سینے لانو والا کوئی نہیں امام علی مقام امام مسلمی ناکیل دے ننے ننے دوش را دیں اور ہوندرہ کو جو فرمایا دی اپنے دلانو سبعال لے عشق نو جگا دو میرے دوستہ بزرگان اپنا دماغ ایکٹیو کر کے دنیا دی اگلا کر دیو امام میرے امام علی مقام دا زکر سماد فرماو میرے امام علی مقام دے ننے ننے دوش را دیں کوفے دی گلیاں چے رول رے نہیں راہ دا ٹائنی صبح سادج دا ٹائم ہو گیا مٹا کے اندائے چھوٹے نو میرے ویرہ رات دا پجداریاں وے آج میں تین ہو آرام دی باستے کے نوا میری کوڑ مجودے میری گوڑ ویچ سر رکھلا پیار آم کارلا جیڑا 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 چھوٹا جیڑے نیویرہ تو اٹھائیں پجداریاں وے تو آرام کارلا ایک دو جنو سین نال لہا کے انہا نو سکون دی نید پیٹی بیاں دے ٹیلیاں دے پھیوں دیے نور دے نور دے بیستر کے سوڑ والے شزا دے آرے نور نور دے بیستر کے نور والے شزا دے آج مدینے دی بیچو جدا ہو کے کوفے دے پیبیاں ویچ پیرو نینے کوفے دے پیبیاں چھوٹا جیڑا دی راچ گزر رہیے جیدو سبا سور چڑیا بے کھیا کے او سے کوفے دیاں گلیاں ویچ میں کوئی سفر نہیں ہویا جدھروں اپنے زیادے سپائی آگے انہیں آگی نننے ننے دو شزا دیا نو پکلیا جیدو ننے دو شزا دیا نو پکلیا پکڑ کے اپنی جیلوے جا کے بند کر دیتا ہوں ابنے زیادی جیلوے کی دھو بند کیتا ہوں گڑے سپری ڈینڈے جیلرے او بھی اہلے بیتنال پھیار کرنوا لائیں اور راہاں د нее ٹیم میں отاخرہ کھول دیں کھول کے جا کے ننے ننے شزا دیا انتے پیران دیں سوز نو کھٹ دیں ننے ننے شزا دیا انتے پیرانوں چوں دیں انہیں دے پیرانوں دبوں دیں انہیں دیا ملتا نو دبوں دیں نالے کے دے شزا دیا مینو ماف کریں آجے جی دو رات آخری ٹیم آگیا اس جیلر نے کی گیتا اس نے جیل دا دروازہ کھولیا انہاں دو شزادیاں ایک موٹھی دیتی فرمایا جی چلے جوے بازار سیدھے جایا جی ایک جگہ دیکھ شہر آئے گا او تھے میرا پائی موجود ہوئے گا انہاں ہوئے جا کے موٹھی جمع کرا دیا جی توانوں امدینے توڑ پچا دوے گا انہاں انہاں دو شزادے انہاں جیل بھی چوکاڑ چھڑے نہیں اس جیلر کے دشزادیاں مینو یزید نے نہیں چھڑڑا مینو یزید نے مار دیڑے پر میرا یقید ہے علم نشرا دا سینہ اے علم نشرا دا سینہ اے لوکاندیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ اے ارے کو سردہ پانی اے کو سردہ پانی اے سونے دینا میں لا دو جدیوں میں بھی تے جانیے اوہ شزادیوں کیامت والے دن میری بخش سواستے دعا کرے آجے ننے ننے شزادے پھر نکل پینے کوفے دیاں گلیاں جب پہ پھر دینے راہ دا ٹائی میں رستان نہیں لیلدہ راہ نہیں ملدہ پیا رول دیاں رول دیاں ایک جگہ آگئی بے کھیا گی تھے سکون کا لیے جدو سورج نکلیا بے کھیا کے ننے شزادیوں سے کوفے دے ویچنے ہون وٹا کہنے بھائی ہون کی کریے چھوٹا کہنے ہون کی کریے دو میں ایک دو جنوں سینے لا کے روئی جان دینے بے کھیا کے ایک درخت دیئے اور مجودے دو میں شزادے درخت دیئے اور لکھ گینے ایک دو جنوں سینے لا کے روئی جان دینے کہنے دینے اپو جی اپو جی اپو جی ساڑی مدد نو آؤ اپو جی روڈیاں روڈیاں دو میں نو نید آگئی دو میں دیاکھ لگ گئی جدو دو میں نید بیٹا دینے نالیک کھوائیں نالیک کھوائیں ایک اور تو تھو پانی لین واسطیوں دیئے اور تاکے پانی پر دیئے پانی پر کے واپس جان لگ دیئے بیکھیا کے ننے دو شزادے گلشنے مصطفیٰ دے پھول مرچائے ہوئے پھول ننے ننے دو شزادے ایک دو جنوں سینے لا کے سوتے ہوئے نے کھوائیں تیاں سو دے نشانے چیریاں تے مٹی دے نشانے سیر وچ مٹیے پریشن رو رو کے سونگے نے عورت نے بڑے دے کندے نوں پکڑیا جنوں بڑے دے کندے نوں پکڑیا بڑے نے چیخ مار گیا کیا اے باجی سانوی بلے زیاد گولنے لائے کے جنے اے باجی سانوی جزیدی جیل میں جلائے لائے کے جنے ساڑھے تے ظلم نہ کریں عورت بھی اہلِ پید میں منڈ والی ہے عورت نے آکیا شزادے ہو تسی کھوڑوں شزادے رو کے کہنے نے اسی ایمام مسلم دے یہ تھی ایمام ساڑھا اس کوف ہے جو کوئی نہیں باجی مہربانی فرمایا جے سانو کسی جیلر دے کھولنے لائے کے جایا جے ہون عورت نے کیا گیا ہے شزادے ہو میری جڑی اللہ حق پر مالکہ جیدی کوڑ میں لونڈیاں جیدی میں ملازمہ اہلِ بیعتنال پیار بہت کر دیئے میرا عقید ہے شزادے ہو تانو رولن ہی دے گی تاڑی خدمت بھی کرے گی تانو مدینہ بھی بچائے گی ننے ننے شزادے ہیں نے اپنے آنسوں صاف کی تے ڈل وچ سوچیا میرے نانا مدینہ والے آ اس عورت نو سیدہ فاطمہ تو زہر دی چادر دا سایا نسلی اللہ حق پر آہون ذرا تو جو فرمانا سامین و غاظرین و ناظرین حوصلہ نی بردہ کے کلکے لیا کے جام پر دسنا بھی ضرور ہے ہونے ننے ننے دوش زادے جیدو اس عورت نینا نو لیا ناد اپنی مالکن دے کارا گئی ہیں اُدھر ابن زیاد دنیا دا کتا یزید ویخ دے کندے جیلر نو سدیا کیا کہ جیلر تو کم کی گی تای تینوں پتہ تیری نوکری چلے جائے گی تینوں پتہ تیری تنخواہ ختم ہو جائے گی تینوں پتہ تینوں مار دیا گئی جیلر کندے اوک کمڑا ہو گئے ہیں اے سب کچھ مل دائی دے نبی دی آل دی نسبت نال مل دائی انہیں ظالم نے اوس جیلر نو یزیدی ظالم نے شہید کا دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَهِ رَاجِونَ آہُنگا لگے لے کے چلنے سامین و حاضرین و ناظرین عورت کول لے گئی ہیں لونڈی جا کے جیدو عورت کول چلے گئے ہیں دروازہ کھڑکایا عورت دروازہ کھول دیئے عورت کے دیئے ننے ننے شزا تے خوبصور شزا تے کون نے جنہ دے چیریاں چون نور نکل رہے ہیں اے کون نے لونڈی کہن دیئے آنگی اے بی بی جی بی بی جی اے دو شزا دے اہلِ بیت شزا دے نے اے دو شزا دے امام مسلم این اکیل دے یتیم نے مدینے دے مسافر نے اِنہ نو رستہ کوئی نہیں ملدہ اِنہ نو مقام کوئی نہیں ملدہ بی بی جی بڑے پریشان نے سونی یار بڑا توجہ کری خدا دی قسم دل روح پہندائی عورت نے گھوڑے زمین تے ٹکا دیتے دوویں شزا دے آن دے سیرا نو پکڑ لیا اپنے سینے نال لون دیئے دوویں شزا دے آن پھیار کھائی دیئے پری آن دی او شزا دی او مینو ماف کری آجے شزا دی او مینو ماف کری آجے شزا دے رو نینے شزا دی او دسو کی پیو گے شزا دے کندنے سب دو پہلے سانو پانی دے دو سب تو پہلے سانو پانی دے دو سانو پانی نی ملیاں خوفے والیاں نے سانو پانی نی جیتاں پیاسے پیپاچ دیاں پیارانتے سوز شوگی پیار سوچ گئنے آت سوچ گئنے اکھاں سوچ گئنے آرے چیریاں ویچ دھولے ننے ننے شزا دے رون دے نے پہ عورت گئیے پانی لے گی آئی ننے ننے شزا دیاں نو اپنے ہاتھ نال پانی پلاؤں دیئے پھر آپ بڑے آتنا روٹیاں بھگئیاں کھانا تیار کیتاں آگے چھوٹے دے موہ چیدو لکماں دیتاں چھوٹے دے موہ چیدو لکماں دیتاں چھوٹے دیاں چیخاں نکل گئیاں چھوٹا رو پیاں چھوٹا یاں دے امی جی امی جی امی جی مبائی پوچھ دیئے پتراں کی گھلے کیوں پیاروں ننے شزا دیاں کیوں رو رہے ہیں ننے شزا دیاں چیخ مار کے کہتاں میری امی ہوتی میں امی دیکھو لندہ میری امی منوئی میں پیاروں میری امی منوئی میں توڑ دوڑ کے لکمیں میری موہ چیخ دین دی سی میں کھانا ساں اے عورت رو بھی رہیے نا لکما بھی دے رہیے اللہ اکبر آزراتو جو فرمانا سامینو آزرینو ناظرین ننے شزا دیاں جیدو کھانا کھوایا ننے ننے شزا دیاں تھکے ہوئے نے عورت گیندیے شزا دیاں رام کرو اپنے کار دیوچوں ساو ستھراز بستھرا نکالیا منجی جوڑی انہا شزا دیاں نوے کمرے پیچھا پڑا کے دیتی شزا دین اندر رام کرو لگنے جیدو شزا دین اندر رام کرو لگنے شزا دین رون دینے امی جی امی جی امی جی اوڑ میرے کولوں دی امی منو لوریاں سنننے امی بھیلے کولوں دی میرے ہال سیرتے ہاتھ پھیر دی امی میرے کولوں دی منو پیار کر دی اے عورت گریب آگئی آگے تو وہاں شہزادیاں نل پیار پی کر دیئے شہزادے روڑے روندے آرام آگیا شہزادے سونگے نے ادھر یزیدی کتے پاجرے نے لبرے نے مسلم بن اکیل دے محمد و ابراہیم دو شہزادیاں نو لب دے پینے یزیدی کتے لب دے پینے ادھر جی نورا دا ٹائم ہویا حارس کارا گیا اس بیوی دا خامد کارایا جیدہ نام حارسے ایوی اہلِ بیت لا باغیے اہلِ بیت دا دشمنے آگے دروازہ کھڑکایا عورت نے دروازہ کھولیا عورت دروازہ کھول کے خامد جیدو کارا گیا عورت نے پانی پچیا عورت نے روٹی پچی خامد کے اندھے اج بس تھک دیا آج بس بڑا تھک گیا عورت کے اندھے کیوں پیا تھک دائیں اندھے میں آج سارا دن محمد و ابراہیم نو لب دا ریا یزید نے بڑا وڈاونا دے سر تے اینام رکیا جیڑاونا دا سر کلم کر کے لے آئے گا انہوں میں بڑا اینام دواگا بڑا دنیا دے اینامات نال نواز دواگا عورت کے اندھے اے ظالمہ انہوں دو شزادیاں نو پجھنا کوئی اے ظالمہ انہوں دو شزادیاں کھولو دوکی لیڑے انہیں کیا میں دنیا لبے گی مینوں پیسہ ملے گا نہیں اپا انہوں کوئی اقدار ملے گی نہیں کوئی سیڈ میں جائے گی عورت کے اندھے اے کم لیا میرے خاندہ مینہ سیٹھا نو کی کرا مینہ پیسے نو کی کرانگی جی دو انہ نا خسین دا نراز ہو گیا تے کون ملائے گا ظالمہ ظلم نہ کر انہوں درہ تو جو فرمانا میرے دوست ابزرگو آخری لمحات نے میرے ڈیڑھ کے انٹے دیم میں اتنوں زائیہ نہ کریا جی انہوں درہ تو جو فرمانا امام آلی مقام دے امام مسلم بھی ناکیل دے دوست ازادے اندر آرام پہ گردنے عارض نے بار اٹھی کھا گے عارض دی بی بی کے اندھیے سو جاؤے دلوچ کے اندھیے لانتیا سو جاؤ دنیا دیا کتیا سو جاؤ اندر ننے ننے دوست ازادے آرام پہ گردنے وہ ظالمہ کدے تیری نظر اونا تینا پہ جوے وہ ظالمہ کدے ظلم نہ کر دویں جدویں نیگا لوئی بڑی تو جو فرمانے خدا کی قسم ننے ننے شزادے اندر آرام پہ گردنے گے دنے سخنے دے وچ مینو ماہی ملے آ سخنے دے وچ مینو ماہی ملے آ تے گل وچ پالیاں پاواں دردی ماری اکھ نہ کھولاں گدرے یار تو وچھڑ نہ جاؤں انہ ننے ننے دو شزادیاں نو انہ دا باپ نے میرے کملے والے نے بھی زیارت کرائیے امام مسلم انہ کیل نے بھی زیارت کرائیے امام حسین نے بھی زیارت کران دینے سب جدو زیارت کران دینے میرے آقا فرما دینے ہو مسلم انہ ننے ننے دو شزادیاں نو کلیاں چھڑایں میرے آقا فرما دینے ہوڑے شزادیوں اپنے ملندہ ٹائم کریب آگے جننے کاش زیادہ روندے آدھے ابو جی ابو جی ابو جی روندیاں روندیاں اکھ کھول گئیے دو ایک دو چھلوں کھل لال لون دینے ایک توجہنوں سارا دینے روندے دینے ابو جی ابو جی ابو جی ادھے دنیاں دا کتا ادھے یزیدی دا کترا ادھے یزیدی دا کتا حارس انہیں جی دھوینا دی آواز سونی اٹھ کے بیوی گھل پچھ دائے کونے اپنے کاروے چھکیڑا بچھائے جنے روندی آواز آئیے اے بیوی کہنے یہ ظالمہ سو جا ظالمہ سو جا اتنوں خواب آیا ہوئے گا بیوی میں آواز آئے ہوئے گی اندھے نینی بچھائے اندھے روندی آواز آرہیے ابو جی ابو جی شزا دے خواب وچ پہ روندے نے شزا دے ایک دو جنوں سینے لالا کے رو رہے نے بٹا دلا سے دیندے چھوٹا دلا سے پیاد دیندی ہار ظالم نوں شرم نہ آیا ظالم کے اندھے نہیں اپنے کارے عورت کے دینے نہیں لانتیا اے ہم سایاں دے کرنے آنے رو رہے نے انہیں کے نہیں اپنے کارے عورت نے جڑا تالا باروں ماریا سی اس یزیدی کتے نے تالا توڑیا اس نے گنڈا توڑیا اندھر گیا ہوئے جہاں کے بٹے دیو کندے نوں پکڑ لیا آئے گیندہ یوں بچیا تو کونے بٹا چھوٹے والو اخدہ کی جواب دئیے چھوٹا بٹے والو اخدہ کی جواب دئیے دو میں سوچ دنے انہیں نے تے ساٹھی بڑی خدمت کی تیے عیدی بیوی نے ساٹھی بڑی خدمت کی تیے انہیں نے دس دنہ چوئی دے گھٹا کے دے اسی نا پوچھوئے نا پوچھوئے اسی مسافر وامدینے دے نا پوچھوئے نا پوچھوئے اسی مسافر وامدینے دے جس ساڑا پوچھنا چانے اسی پھولا مسلم دے سینے دے مسلم بین اکیل دے تو کھولواں اسی ہو دے یتیم ہواں سانو یزیدی کتے نے یتیم کار چھٹیئی ان دس دے سوئی جدو اے سہار اس نے سنیا کہہ کے مار مار کے حسن لگ پیا اس عالم حسن لگ پیا او جڑے نے رو رہے نہیں اے حسن لگ پیا ادھر ہوئے دی بیوی رو رہی ہے بیوی آتھ جوڑ دیو اے سالمہ کوئی ظلم نہ کریں کہہ دے بھی سارا دیل میں لپ دا رہے آوان سارا دیل میں پچ دا رہے آوان تسی منو بار میں لپے منو کی پتہ سی تسی میرے کرو اے بیوی آن دیو اے زالمہ ظلم نہ کر انہا نو میں اپنے کار رکھے آئے میں سیدہ فاطمہ تو زہرانو قیامت والے دل کی جواب دواگی میں فاطمہ تو زہرانو کی چیرہ وخواگی ظالمہ ظلم نہ کر ظالمہ کجھتے حیاء کر انہا نو کجھنا گئے ظالمہ حیاء تے شرم نہ آیا ظالمہ نننے دو شزادیاں دے وارا نو ہاتھ پایا میرا جذبانی غوصلہ نی پیندادا لگے لہوا لیکن دوستو تھو جو فرمانا جیدو ظالمہ ننے دوواں دے نننے نننے چیریاں نو جیدو تماچہ ہمارے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر ظالم نے جیدو نننے ننے شزادیاں دے چیرے دے تھپڑا مارے نا دے بیوی اگے ودی اندیز حلمانہ مار منو مارنا جنہا مارنا میرے دے ظلم کرنا میرے وال پکڑنا انہا ظالمہ انہا دے وال چھڑ دے انہا نو تھپڑ مانے چھوڑ دے عورت سامنے جا گیا تھے جوڑ کے کہیں دیئے اوہ نا مار نا مار حرس تھپڑ نا مار حرس تھپڑ نا مار حرس ظلم بیا کر دی کہیں دیئے نا مار قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ لٹا بس ارے بس دیکھ زمین ہلی جا رہی ہے مجھے تو فاطمہ غمغین نظر آ رہی ہے بس اے ظالم پس کر پس اس ظالم دنیا دیکھو تے نو شرم نہ آیا دنیا دیکھو تے نو حیاء نہ آیا اے ظالم جڑے انہیں نا دوانو شزادیوں نو پکڑیا باہر لے گیا وے نیر دے کنارے لے گیا اوہر بڑی تو جو فرمانا شہادت ہے ٹائم بالکل قریب ہے اس ظلم نے مسحب ظلم کی تے جدو قریب چلا گیا جا کے کہن دے شزادیوں دسو پہلے کے دیکھ دھلوڑا دسو پہلے کنو مارا شزادہ بڑا کہن دے ہو ظالمان سانو چھوڑ دے ظالمان اگر آج سانو چھوڑے گا کالوں محشر والے دن کملی والے سونے مابو کولوں آسی تیری شفارش کرانگے آگا ہے نہیں 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 مینو دنیا دا پیسہ ملے گا مینو اقدادار ملے گا اس ظالم نو حیات شرم نہ آیا چھوٹا یکے ودیاں دے بھائی جان مینو ماف کر آجے میں تو آٹھے لال سوفر کی تے تو آٹھوں تاک کی تے میرے گلو ٹوریا نسی جہندا تسی مینو پکڑ کے ٹوریا بڑے پڑا گلو مازرک پہ گر دے بڑا رو کے سینے لالے نہیں چھوٹا گیندے منو پہلے مار پھر وڈا گیندے نہیں میں چھوٹے دی شہادت نہیں ملک سکتا پہلے ظالمہ میری گردم تے تو ایک تلوار چلالا ظالم نے تلوار کٹی ہوئیے ظالم گیندے تو سو دو سو جلدی فیصلہ کر لو رنے تو میں گیندے نہیں اوہ دنیا دیا کتیا اگر تو اس گلتے تو لگیا میں اگر تو بالکل پیار ہو گیا کہ سامو تو شہید کر نہیں پھر ظالمہ ذرا صبر کر سامو دور کٹ نماز نفل پڑ لیندے ظالمہ سامو دور کٹ نماز نفل پڑ لیندے شہدادیاں دی ہمتے وے ادھر تلوارے خود در نمازے نماز نہیں ہو چھڑی اندھر زدگی دے آخری سجدے نے ظالمہ سامو کار لاندے ننے ننے دو شہدادیاں نے زمین تو تیمم فرمایا تیمم گر گئی ننے شہدادیاں نے پھور گاں نماز نفل دید کی تھی ظالم نو شرب نہ آیا ظالم نو خیان نہ آیا ظالم نے نماز مقبل نہیں ہو دی تھی اور ظالمہ تینوں کا دی جلدی ہے ظالمہ تینوں کے چیدی جلدی ہے ظالمہ دور کٹ نماز نفل دے پڑ لیندے جدو پہلی رکاٹ ادا گی تھی رکو گی تا ظالم نے تلوار چکلی جدو ننے ننے دو شہدے زمین تے گینے جدو ننے دو شہدے زمین تے گینے ظالم نے تلوار چلائی اس ظالم نے جدو تلوار چلائی ننی ننی بڑے دینہ تے پیاسے شہدہ تے بڑے دینہ تے پکھے شہدہ تے دیا ننیا ننیا گردنا تے اس ظالم نے جدو تے پکھے شہدہ ہو گئی ہے انہا لیلہ ہے سب پڑھ لو یا انہا لیلہ ہے و انہا الہی راجی اور ظالم نے انہا ننو دورکات نماز نفل بھی ادا نہ کرن دیتی پر میں قرآن پڑھے آئے کہ رب نے فرمایا شہید زندہ ہے سب بولو شہید آواز آنے چاہید شہید حوصلہ نہیں پڑھتا دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ جدو پھر موقع ملیا پھر کربلا دا بھی باقیہ مکمل کریں گی برحال انہ دو شہداد دے شہادت پہلے ہے تو انہا دا مقام ہے اب مل گئے ایک ترانہ حسیندہ پڑھ لیئے تیارو میرے نال جڑے جڑے بھائی حسیندہ ترانہ پڑھ لیا میرے پیرو مشہد پیر سی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دو جو ہے نا بھائیے اپنے تقریب خود فرما دے لی فرمایا میں ایک شیر لکھیا تو جو ہے بھائی آنڈی فرمایا میں شیر لکھیا پیر نصیر الدین سی شاہ صاحب رہا ہے فرمایا میں ایک شیر لکھیا ایک غزل لکھی ایک نظم لکھی منقبد حسین لکھی سلام حسین لکھیا تو حسین دنیا دو جو حسیندہ کلام پڑھ آ گیا ایک شخص لہور میں چریندہ ہے امام حضرت پیر نصیر الدین سی شاہ صاحب فرما دے لی میرے دروازے تھے آیا بیٹھا رہا ملاقات واسطے ملاقات نہ ہو سکی واپس چلا گیا فون کی تاندہ حضور میں تو انہوں ملنا چالنا سا ایک تو اڈیر دا پغام لیا چی فرما دے لی دس کی پغام ہے انہ کے حضور میں رات نوں سنتا ساں حسین دی زیارت ہو گئی اچھی کہہ سبحانہ تاکہ ساڑا حسین زندہ ہے اسینہ اکھا نوں خدا دی کا سمجھنا دے اکھا جو آنسوں نکلے میں اکھا دا غسل ہو گئی ایک گناہ سمجھلا جھڑ گئے نے حسین دے ذکر و جہاں سروبے نے انہوں توجہ فرمایا بڑی توجہ کرنی اس گل دے گل بڑی پید آ رہے ہیں اس گل دے گل بڑی پید آ رہے ہیں اس گل سمجھنے والی ہیں میرے پید دے زبانی سنی اس گل دے دوسری کے ساتھ گریج ایک گل سنی ہوئی فرمایا سونے آنسید میں فون دے گل کر رہے ہیں کہ میں رات نوں سنتا تھے میرے حسین دی زیارت ہو رہی ہے حسین دے کی ہو یہ بولو سارے میں دیکھا کہ حسین دے آلے دوالے چٹے رنگ بیاں ورکے وہاں سارے پہنے وہ ڈا سارا کمرہ پریا پہ آئے بینوں آخدہ حسین فرما دینے ہوئے بینوں پچھانے آئی ہیں بینوں پچھانے آئی ہیں انہیں کہا میں دل میں جو سوچیا کہ آج کملی بالے دی زیارتوں لیکن حسین فرمایا نہیں دل میں جیڑی سوچی ہے انہیں نہیں میں حسین آم میں کہا دل میں جیتا آئی ہو رہی ہے کہ حضور جو فرمایا حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں کی فرق دے پتہ لگ رہا فرمایا ہوئے میں نوں بے خرے ہیں میں کون ہوں جی حضور حسین فرمایا میرے آلے دوالے کیئے اور سوڑے آجے تو حسین تا ذکر کرانا لے ماشاء اللہ کمیٹی دے بھائی بیٹھے ہو جڑے جنہ نے بھی کرایا ہے جنہ دنام آیا ہے یا میرے لب دے نہیں آسا گیا سب دے واسطے پیش کھانا خدا کی قسم بھائی نسار حسین تو جو فرمایا جے میرے حسین درکسا فرمایا اور بے خواہ میرے آلے دوالے کیئے لوڑاڑا عرض کر رہے ہیں پی نسیر الدنسینو کہ حضور میں عرض کھتے کہ سوڑے ہیں منو بتا نہیں تسی آپ ہی فرما دے ہو اور برکہ کی ہو جائے گا سبان اللہ اور برکہ کی ہے تو سو میرے حسین نے فرمایا ہوئے اے وہ برکے میں پوری دنیا وچو لوگاں جڑا سلام لکھی آسی اور میرے کو پہنچیا اے وہ برکے میں ایس محرم کچھا اور انہا سارے برکیاں جو نا امام حسین نے اے میرے پی نسیر الدنسین اپنی زبانی فرما دیلی امام حسین نے ایک برکہ چکیا تچوک کے فرمایا ہوئے نسیر الدین نو جاننا ہے آخری بندے دی آواز اوچی کہا دیتا نسیر الدین نسیر نو جاننا ہے انہاں بجی بلکل انہاں تکریرہ بغیرہ سنی دیلی انہاں بلکل اسی جاننا ہے فرمایا پھر اے بے کرو دے کور جا اچھی کہنا انہوں دے کور جائیں انہوں جا کے میرا سلام دیں انہوں گئی نسیر تیرا لکھیا سلام حسین علیہ السلام دے پسند آگیا نکھیا کلام سلام حسین دے پسند آگیا ہو کلام گڑا سی اے شبیحِ مصطفیہ مل گے بڑو اے شبیحِ مصطفیہ جیسے خود ذاتِ پیمبر ہوں بہو سجدے میں ہے حسین نو یعنی اوہ نظم پسند آگی تیاز جا پہنڈ جی پڑھنی ہے نا رالکے تے سارے دی آواز آگی تے بھی حسین نو پسند دی پسند دے حسین دی آمدہ ٹائم ہے تے مل کے پڑھے آجی یہ آخری شیر ہے اس تو بعد انشاءاللہ میں سب لوں میری طرف اسلام علیکم اجازت ہے انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تے ملاقاتہ ہونگی ہیں تے رالکے کسے پندے دا تھلے نہیں ہونا جی رہا سجاد چوکے تھے مل کے پڑھنے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت بلاور کھڑا ہوگی میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے سمجھ لیں مصطفہ راضی ہو گیا سمجھ لیں مصطفہ راضی ہو گیا سمجھ لیں مصطفہ راضی ہو گیا نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے موکشes نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول ہے نبوت کا پھول نبوت کا تمہیں بغض لٹھنے والے کیا تیری عبادت حسینیت 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 مرد آباد حسینیت 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 موتانہ اس بھی اللہ کہتا ہے اس کا دل بھی مردہ ارے وہ سمفلہ ہے وہ دنیا میں بھی سڑے گا وہ کپر میں بھی سڑے گا وہ حسن میں بھی سڑے گا اجھے گا دلہا حسانیت حسانیت سوڑ پھر اگلا شیر میرا سوڑ پھر اگلا شیر میرا سوڑ پھر اگلا شیر سہedar کہتا ہے کہا سوڑ پھر اگلا شایر اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ جس نے حق کربرا ادا کر دیا دین کی خاتل سارا دل سفر دے خدا کر دیا اول نانا کا وعدہ وفا کر دیا خصوص ہے ابن حدر پیلا خصوص ہے ابن حدر پیلا ایسی اللہ علیہ وسلم اکا دو سخی تیرا سخی دربار ہے اکا کر دو ارام کی نظر ہم سب کا پیڑا پار ہے یا الہی صدقہ آلِ رسول یہ سلامِ آجزانا او قبول